بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد اسرار ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کیا خاتین حیز کے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں ایسی طریقے سے نپاکی کی حالت میں عورت کیا کیا چیزیں پڑھ سکتی ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت اپنے مخصوص ایام میں حیز کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں آیت کریمہ بھی پڑھ سکتی ہے بطور دعا کے اور بطور وظیفے کے اگر بطور دعا اور بطور وظیفے کے آیت کریمہ اگر عورت پڑھے تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے عورت جو اپنے مخصوص ایام ہوتے ہیں جنابت کی حالت میں ہو یا حیز و نفاس کی حالت میں ہو ان میں عورت قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کے علاوہ اور روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ذکر و اذکار وہ تمام کی تمام کر سکتی ہے مثلا عورت تسبیح پڑھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے ان ایام کے اندر عورت چاروں قل بھی پڑھ سکتی ہیں بطور دعا کے جیسے کسی کا معمول ہو کہ رات کے مارک وقت میں اس کو چاروں قل پڑھنے کی عادت ہے اور چاروں قل پڑھ کر وہ سوتی ہو یا اس کا مستقل وزیفہ ہو تو سوتے وقت وہ چاروں قل بھی پڑھ سکتی ہے اسی طریقے سے آیت القرصی اگر رات میں آیت القرصی پڑھنے کا معمول ہے تو آیت القرصی بھی بطور دعا کے اور بطور و وزیفے کے پڑھ سکتی ہے تو تمام کے تمام ذکر و اذکار عورت حیز و نفاس کی حالت میں کر سکتی ہے قرآن کریم کی اندر جو قرآن کی آیتیں ہیں جو بطور دعا کے استعمال کی جاتی ہے اور بطور دعا کے پڑھتے ہیں ان کو بطور دعا اور بطور وزیفے کے قرآن کریم کے آیتوں کو بھی پڑھ سکتی ہے لیکن تلاوت کی غرض سے قرآن کریم کی تلاوت یہ ناپاکی کی حالت میں یا اپنے مخصوص ایام میں یہ نہیں کر سکتی اسی طریقے سے جو نماز ہے وہ نہیں پڑھ سکتی روزہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے علاوہ ذکری بھی کر سکتی ہے تذبیح پڑھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کو بطور دعا اور بطور وزیفے کے پڑھ سکتی ہے فقط واللہ حالم